بیس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی نشانی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اتنا قریب بھیجا گیا ہے جتنا شہادت والیملی اور درمیانی املی ایک دوٹنے کے قریب ہے عیدِ رسالت میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا حدیث میں ہے کہ احمد کا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی موجے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھایا اور ایسا دو مرتبہ ہوا دوستو فطروں کا ظہور ہوگا اور فطروں کے شدت اس قدر ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات کی ماندر ستنے ناظر ہونے والے ہیں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا لوگ دنیا کے کچھ سمان کی خاطر اپنا دین ایمان تک بھی اتدا لگے ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا دوستو قیامت کے قریب یہ عالم ہوگا کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو تمنہ کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا قیامت سے پہلے جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور ہوگا ہر ایک جھوٹوں ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کرے گا کہ نعوذ باللہ وہی اللہ ہے وہی اللہ کا نبی ہے دوستو علم مٹ جائے گا اور ہر طرح جہالت چھا جائے گی اللہ تعالیٰ لوگوں سے زبردستی علم نہیں کھینچیں گے بلکہ علماء کو کھینچنے کے ساتھ ساتھ علم بھی کھینچ لے گی حتیٰ کہ کوئی عالم واقعی نہیں رہے گا پھر لوگ جہنوں کو اپنے سردار بنالیں گے اور اُس سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے ہی جواب دیں گے نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے دوستو ہر طرح مال اور دولت کی فراموانی ہوگی مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ آدمی زفاعت لے کر باہر نکلیں گے لیکن اُسے زفاعت لینے والا نہیں ملے گا دوستو کلم کا ظہور ہوگا یعنی لکھنے والے لوگوں کی بہتات ہوگی اور کتابوں کو نشر و اشاعت خسرت سے ہوگی دوستو علم ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ اسلام کی کڑیاں ایک تک کر کے توڑتی جائیں گے جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اُس کے طریق والے کڑی کو پکڑ لیں گے سب سے پہلے حکم یعنی امر خلافت اور سب سے آخر میں نماز کی کڑی ٹھوٹے گی دوستو شراب حلال سمجھ لی جائے گی لوگ شراب پینے کے لیے اس کا نام تبدیل کریں گے اور شراب پینے گی گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا لوگ شرابیں پی رہے ہوں گے گانے بج رہے ہوں گے اور گانے والیاں گانہ دارے ہوں گے دوستو اللہ تعالی ان سب کو زمین میں دنسا دیں گے اور ان میں سے تو بان کو بندر اور خمزیر بنا دیں گے دوستو فہاشی و اریانی آب ہو جائے گی فہاشی اس قدر اروج کروں گی کہ عورتیں اریان لباس پین کر بار نکلیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں لباس پینے لے کے باوجود لباس کی بریکی اور تنگی کی وجہ سے ننگی ہوگی ایسی عورتیں نہ تو جلد دیکھ سکیں گی اور نہ ہی جلد کی خوشگو کو محسوس کر سکیں گی دوستو زناکارے بہت بڑھ جائے گی امانت ضائع کر دی جائے گی امانت ضائع کرنے کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملات نہ اہل لوگوں کے شفرد کر دی جائیں گی دوستو جھوٹ بکسرت بولا جائے گا جھوٹھی گوائی دینے کا ریمان چل نکلے گا دوست انسان یہ کروان ہی کرے گا جھوٹ میں جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال غریہ سے ہے یا حرام سے تجارت اس قدر بہت جائے گی کہ عورتیں بھی تجارت میں اپنے شوہر کا تعامل کریں گی دوستو لوگوں میں انسائے کے ساتھ بورا صلیت کرنے کی غلیظ خسلت پیدا ہو جائے گی لوگ قجوس حریص اور بقیل ہو جائیں گی دوستو حق کی بات کو چھپایا جائے گا بھولے شخص سیاست ازاد کے ذریعے باروں کو رنگ کر کے جمالوں کی مشابت کریں گے دوستو شکر بہت بڑھ جائے گا حتیٰ کہ اس عمد کے لوگ دوبارہ بوتوں کی پوجہ شروع کر دیں گے دوستو بدعات و خرافات کا دور دور ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دیرے دھوز اکرس پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں جواب ملے گا آپ کو ملوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکالی تھی دوستو مساجد میں خوب تلہین اور عریش کا کام کیا جائے گا حتیٰ کہ لوگ مساجد کی زیب و زنط میں ایک دوستے پر فخر کریں گے صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کیا جائے گا دوستو زمانہ قریب ہو جائے گا حتیٰ کہ سال مہینے کی ماند اور مہینے ہفتے کی ماند تیزی سے ہمار جائیں گے شاید یہ انسانی مفروفی آر بات جانے کے بحث ہوگا لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے جن میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا دوستو خیانتدار کو امانتدار اور امانتدار کو خیانتدار سمجھا جائے گا دوستو لونڈی اپنے مالے کو جنب دے گی قرآن کو بھیک ماننے کا ذریعہ بھی بنایا جائے گا لوگ قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعہ لوگوں سے سوال کریں گے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھ کے اللہ تعالی سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے دوستو بلند والا امارتیں بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے گا اگرچہ ضرورت کے لیے بلند امارتیں بنانا بھی جائے گا لیکن یہ امارتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا جائے گی دوستو بزار قریب قریب ہو جائیں گے یا تو ایک بزار دوسرے بزار کے قریب ہوگا یا ہر گلی محلے میں بزار ہوں گے قتل و غارت اور خون ریزی بڑھ جائے گی غریب امیر ہو جائیں گے حتی کہ لنگے قدموں والے لنگے جسموں والے بیرے اور گھنگے انتہائے اور مغلسوں زیادہ لوگ بھی زمینوں کے مالک بن جائیں گے اور سیاہ فارم چرابہ ہے آپس میں امارتوں پر فخر کریں گے دوستو دین امار کو دنیاوی اموال اور دنیاوی اغراض اور مقاصد کے بدلے بیچ لیا جائے گا موت اچانک آیا کرے گی دوستو جیسا کہ آج کل ہارٹ اٹیک کے ذریعے ایک صحت من آدمی کو بھی اچانک موت آ جاتی ہے ایسے ہی موت اچانک آیا کرے گی امار بن معروب اور علی انہل ننکر کو فریضہ بھی ساکت ہو جائے گا دوستو کافر طاقتیں مسلم امہ پر یوں ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دستہ پان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن مسلمانوں کی حیثیت صرف اس جاہ کی ماند ہوگی جو پانے کے اوپر بیٹا ہے اور مسلمانوں کے دشنوں سے ان کا روک و دب دبا نکل جائے گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان میں وین کی بیماری آ جائے گی اور وین کی بیماری دنیا سے محبت اور مو سے لپ رکھتا ہے دوستو مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائیں گی حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا ایک نگران ہوگا ایسے گمراہ کرنے والے حکمران ہوں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہموں کی راہنمائی میں ہی کریں گے بلکہ وہ انسانی جسموں میں شیطانوں کا دل رکھتے ہوں گے دوستو زلزلے بکسرت ہوں گے ہر طرح فتنوں کا ظاہور ہوگا اسلام اور اہلِ اسلام دوبارہ اس طرح عجل بھی ہو جائیں گے جیسے اقتدائے اسلام میں تھے دوست ایمان سمٹ کر غرمین یعنی مسجدِ حرام اور مسجدِ نبوی میں محصول ہو جائے گا ایک کہتانی اور ایک ججاہ نام کا حکمران ہوگا مسلمان کا کوئی فاب جوٹا نہیں ہوگا دوستو سرزمینِ عرب سرسبز و شداب ہو جائے گی درندی اور بیڈانِ شیاء کلام کریں گے حتیٰ کہ آدمی کی چھڑی کا چھلکہ اس سے کلام کرے گا اور آدمی کی ران اسے بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر وجودگی میں کیا کچھ کیا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو اسے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے لیشان کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں وسلام